مفتی صاحب کے پہترین کلام کے بعد آئیے انتظار کی گھڑیاں خطر مہمانِ خصوصی کو زہمن دینے کا وقت آ چکا ہے جو پیغمبرِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا استاذِ قابل ہونے کے ساتھ ساتھ میدانِ حطابت کا بے باقی تھی ایسی مزین حسدی کا دیدار ہم سب کے لئے باعثِ سواب ہے حضرات اس پرفتن دور میں اسلاف کے مشن کو آگے بڑھانے والا الحمدللہ آج ہم سب سے درمیان جب آخروز ہے جس نے دنیاوی سلطنت کو ٹھوکر مار کر روحانی سلطنت نتاج پہنا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ مسلمان کی عزت دراز ظاہر انقدار بھی نہیں ہے بلکہ وہ گدڑی پہن کر بھی دلوں پر حکومت کر سکتا ہے امیرِ شہر ہم سے مندلستاریخ کہتی ہے امیرِ شہر ہم سے مندلستاریخ کہتی ہے فقیری بادشاہوں سے حکومت چھیلتی ہے یہی وجہ ہے جہاں کہیں بھی حضرتِ والا کا نورانی بیان ہوتا ہے شمع ایمہ کے پروانے دور دراز کا سفر طے کر کے حضرت کے کتاب سے اپنی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میری مراد ہے مفق فیر اسلام شہن شاہ شہن شناور حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری نائب مہتمی وسیعت الولو قسمہ محمود آباد حضرت کو یہ کہتے ہوئے ذہمت دینا چاہتا ہوں کہ محبت اور چاہت کا محلہ لے کے چلتا ہے محبت اور چاہت کا محلہ لے کے چلتا ہے یہ عالم اپنے لب پر اللہ لے کے چلتا ہے محض اس بات پر قربان ہے سلمان یہ دنیا محض اس بات پر قربان ہے سلمان یہ دنیا تو اپنے ساتھ گاڑی میں مسلح لے کے چلتا ہے بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کرتے ہیں حضرت تشریف نائے اور ہم تمام سامعین کو اپنے بیان حسنہ سے مستفیص ورمائے سلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیہ ورحمت اللہ سلام علیہ ورحمت اللہ سلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ لا بند له ولا ند له ولا جور له ولا شبح له ولا حد له ولا قف له ولا مثال له المعبات وقد قال الله تعالا ازني جلد في الكلام المجید والفرقان الحبير فعود باللہ يا الشیطان المجید بسم الله ورحوال ورحو فاسألوه اهل هذه ائل كنتم لا تعليم وقال تعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن وَهُدَى الْنَّاسِ وَبَيِّنَاكِ مِّنَا الْهُدَى وَالْفُرْقَادِ فَمَنِ شَهْتَ مِنْ بِمُشَهَرَ فَالْفِرْقِ وقال تعالی إنما المؤمنون اخوة فأسلحوا بنا خضائق ودتتا صدق اللہ أنا باللہ بن رسول صلی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اَكْتَرَ خَتَایَا بَنِ آدَمَ فِي لِسَانِ رَوَارُ بُدَعُونَ وَعَنْ جَابِرِنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُنَّ فِيهِ يَسْرَ اللَّهُ ثُمَّ حَتْفَهُ وَأَدْخِلَهُ جَدْتَهُ رِفْقٌ بِالدَّعِیفِ وَشَرْشَرْشَرْ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِحْسَانِ الْوَبَلُوْقِ تَوَاهُ الدِّرْبِرْ وَعَنْ عَبِ الدَّرْدَعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرْ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاعِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانِ فِي الْمَاءِ إِنَّ الْعُلَمَاءِ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَبْ يُعَلِّتُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهِ مَاءِ إِنَّ مَعْبَرَةُ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخْدَهُ أَخْدَ بِحَدِّ وَآفِقْ رَوَاهُ تِرْمِذِينُ وَإِبْنِ مَعْجَهَ وَأَبِيدَعُوْا وَإِمَامُ عَحْمَدُ وَسُلْمُسْنَتْ اوْقَالَ عَلَيْهُ السَّلَمْ وَاعِذِي قَوْمْ كِي وَوْتُخْتَ خَيَالِينَ رَيْنِ وَاعِذِي قَوْمْ كِي وَوْتَ خَيَالِينَ رَيْنِ برقِ طبعِينَ رَيْنِ شُعْلَ مَخَالِينَ رَيْنِ رَهْ گئی رسمِ عَذَانَ رُوحُ بِلَالِينَ رَيْنِ فَلْسَفَا رَهْ گَيَا تِلْقِينِ غَزَانِ رَيْنِ مسجدِ مرسیہ بواہِ کی نمازی نہ رہے یعنی وہ ساست اجازی نہ رہے اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضلحسان سے آج آپ حضرات کی ترمیان ملاحبت کا موقع بلا بہت ہی شکر شکر ہوں میں تمام ہی عراقید کمیٹیٹی تھی آواز کیوں ہو گئی بھائی اس کی آواز میری آواز بھی کم ہے اور آپ اس کی بھی کمکی ارکیے دیکھ رہے ہیں اس کا بیس کم کمکیٹی ہے اور آواز کھال دیجئے تاکہ مجھے کم محنت نہیں پڑے اللہ تعالیٰ علاہ آپ سب سے سلامت و سعادت رات کے آخری پہن میں بھی آپ حضرات اتنی پیداری کے ساتھ سنوڑیں اللہ تعالیٰ سب سے سننا قبول فرمال ہے جاگنا قبول فرمال ہے میں آپ سے بزارش کر سکتا جو بھائی پیچھے تھوڑا پیٹھے تھوڑا آگے قریب آجا تاکہ تھوڑی سی حرک میں اللہ برکت بھی دے دیتا ہے جو بیچ میں خلاہی سے پھل کرنے آجائے اللہ آپ کے قدم اٹھنے والے قدموں کو قبول فرمال ہے اللہ تعالیٰ آپ سب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمال ہے اللہ سب سے راضی ہوگو اللہ اپنی شان کے مطابق آپ سب کو عجر عظیمت مطابق ہے بیٹھ جائیں بھائی محبت کے ساتھ بیٹھ رہے اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمال ہے جاگ کر سننا چاہیے سو کر سنوگے بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہے گا کہنے والا کچھ کہے گا آپ کی سمجھ میں کچھ آئے گا اس لئے جاگنا ضروری ہے ایک ہے آنکھوں سے جاگنا ایک ہے دل کی آنکھوں سے جاگنا آپ حضرات این آنکھوں کو بھی کھولی رکھ رہے ہیں دل کی آنکھوں کو بھی کھولی رکھ رہے ہیں تب یہ بار انشاء شاہ آپ کی سمجھ میں آئے گی اگر آپ سوتے ہوئے آدھا سوتا ہوا آدھا جاتا ہوا بردہ اگر سنتا ہے تو کہنے والا کہتا کچھ ہے سمجھنے والا سمجھتا کچھ ہے سننے والا سنتا کچھ ہے اس وجہ سے کتنی دیر تک آپ یہاں بیٹھیں محبت کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں اور یہ جرادے کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ آپ دعا کے بعد ہی یہاں سے اٹھیں گے کہو انشاءاللہ اچھا کتنے لوگ دعا سے پہلے چلے جائیں یہ ہاتھ اٹھا ہو جائے اب آدھے آدھے جائے گا چار ساتھی تھے چار کوز تھے بچار وہ جا رہے ہیں راستے میں راستے میں جانے شام ہو گئی بھوک لگی چاروں کو ایک کے پاس تھوڑے سے چاول ہے ایک کے پاس تھوڑی سی شکر ہے ایک کے پاس تھوڑا سا بھی ہے چاروں نے مل کر کھیر بنائی جب کھیر بن تیار ہوئی تو کھیر اتنی ہے کہ پیٹ ایک کا بھرے لیکن بھوک لے چاروں میں اب مسئلہ کھڑا ہو گیا وہ کہتا ہے مجھے چاہیے اب کرے تو کیا کرے ایک وہ چالاک تھا شاید وہی سیلہ کہنے لگا ایسا تو ابھی ٹھہرے رہو میں ایک تدویز پیش کرتا ہوں ہم سب سو جاتے ہیں اور ساتھ میں خواب دیکھتے ہیں صبح جس کا خواب سب سے اچھا ہوگا کھیر اسی کو ملے گی اب چاروں سو گئے خواب دیکھنے کے لیے زبردستی خواب آباتہ نہیں ہے زبردستی خواب دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں صبح ہوئی کھڑ بڑا کے اٹھا دیا اس محل میں والے والے ارے اٹھو اٹھو کہا کیا ہوا کہا مجھے میں نے ایک بہت اچھا خواب دیکھ رہا ہے ارے کھیر کا حق دار میں ہی ہوں مجھے زیادہ اچھا خواب کسی کا ہوئی نہیں سکتا کہا اچھا پہلے خواب تو بتا کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ایک میں پہلے آسمان پر تہلنا کہاں تہلنا ہوں پہلے آسمان پر تہلنا ہوں آدم علیہ السلام میری نظروں کے سامنے ہیں فششتے ان کو سلامی دے رہے ہیں ارے کیا نظارہ تھا پہلے آسمان کا ارے اس سے اچھا خواب کسی کا ہوئی نہیں سکتا لہذا اخیر مجھے دے رہا دوسرے والے نے کہا اچھا تم پہلے آسمان پر ہی تھے میں تو خواب میں دیکھنے آسمان پر تہلنا ہوں جو نظارہ وہاں اب میں نے دیکھا تم تو آدم سے مل کے آئے میں نے تو یوسف علیہ السلام کا دیکھ دے دار کیا ارے کیا ان کا حسن و جمال تھا کیا خونسورتی تھی میں دنگ رہے گیا فششتے بار بار آ کر کے ان کو سلامیں کر رہے تھے میں تو دوسری آسمان پر تہل رہ تھا لہذا میرا خواب تک سے زیادہ اچھا ہے ہی رہا ہتاں اب تیسرے والے نے سوچا پہلے والا پہلے آسمان پر دوسرا والا تیسرے آسمان پر اگر میں چوتھے یا پانچمیں پر گیا تو چوتھے والا کمبغ ساتمیں پر چلا جائے گا اس سے پہلے میں ہی ساتھمیں پر چلا جائے گا تیسرے والے نے کہا ارے تم تو پہلے پر تم تیسرے پر میں تو خواب میں ساتھوے آسمان پر تھا ارے ابراہیم خلیل اللہ میری نظروں کے سامنے ہیں پیتر معمول فرشتوں کی مسجد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور یوں جو نظریں اٹھائیں بولنا کا عرش بھی نظر آگیا جو نظر ساتھوے آسمان کا تھا وہ پانچوے آمد تیسرے اور پہلے کا نہیں لہذا سب سے اچھا خواب میرا ہے کھیر مجھے چاہیے اب چوتھا والا جو اس گاؤں کا بھی تھا اور اسی بستے کا بھی تھا وہ خاموش ہے بچارہ وہ نہیں نہیں رہا ہے کچھ بھی نہیں بولنا دینوں کہہ رہے تو بھی اپنا خواب بتا تو صحیح اب ساتھوے آسمان والا سوچ رہے ہیں اب ہم سے زیادہ اچھا خواب کون دیکھتے ہیں اللہ کی عرش میں کوئی چھوڑی کہا سکتا ہے جو اس سے اچھا کوئی خواب ہوئی نہیں سکتا یادہ کھیر مجھے بلے گی چوتھے والے سے کہا کہ بتانا صحیح تو نے کونسا خواب دیکھا ہے تو کہنے لگا نہیں مجھے تو بہت دن لگتا ہے مجھے تو خواب کو یاد کرتے ہوئے دردنسو سو رہا ہے کہا نہیں بتانا تو پڑے گا سبن سستی خوبزور دیا تو کہنے لگا ابھی میں شرات میں سویا ہی تھا ابھی ذرا سی آنکھ لگی ہی میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں ایک کالا کلوٹا پھینانا کسی کا انسان میرے سامنے آگیا اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اس نے تلوار میں ہی کردن پر رکھ دی اور کہنے لگا جلگی سے اٹھ کھیر کھالے ورنہ کردن اڑا دوں گا تو کہنے لگا پھر تو نے کیا کیا کہا رہے کرتا کیا جان بچانی فرس تھی میں اٹھا اور ساری کھیر کھا گیا تو اب تینوں نے کہا کم بخت جب تجھے وہ مارنے آ رہا تھا ہمیں جگایا کیوں نہیں تو نے ہمیں بتا دیتے میں تیری حفاظت کرتا تو کہنے لگا کیا کروں آوازیں تو بہت دی چلایا تو بہت لیکن یہ والا پہلے آسمان پر وہ والا تیسری آسمان پر آپ ساتھوے آسمان پر میں تو زمین پر نہیں تھا ہم بچ چلایا تو بہت لیکن زمین ہی تک آماز رہ گئی تم کو سنائی ہی نہیں دیا کتنا چالات تھے تو اگر کھیر کھانی تو جاجنا پڑے گا اگر سو گے پھر خوابی دیکھتے رہ جاؤ گے جاج کے سنو گے رات کا آخری بہر ہے اللہ رب العالمین خاص رحمتوں کا نصول ہو رہا ہے رب قریب نے اعلان کروا رہا ہے ہے کوئی بخش چاہنے والا جس کو معاف کر دیا جائے ہے کوئی اپنے گناہوں کے معافی ماننے والا جس کو گناہوں سے بری کر دیا جائے ہے کوئی ہے کوئی ایسا شخص جس کو دکٹروں نے جواب دے دیا ہو دوایاں دواوں سے شخص نہ مل نہیں ہو ہے کوئی ایسا جو پورے طور پر میرے سامنے ہاتھ پھیلائے میں اس کی بیماریاں دور کر دوں یہ اعلان ہو رہا ہے بہت اچھا وقت ہے یادہ آپ حضرات دل جمری کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں محبت کے ساتھ اور جب دعا ہو جائے گی تب اٹھیں گے انشاء شاہ ٹھیک ہے انشاء شاہ ہاں میں عرض کر دوں آپ سے ہمارے ملک اندرستان کے حالات کیسے ہیں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیلی ویزن کا زمانہ ہے اخبارات کا زمانہ ہے کمپیوٹر ٹیوٹر کیوں گوگر کا زمانہ ہے ہر کوئی واقعی فیفر پورے طور پر ہمارا ملک اس دور سے گزر رہی ہے بہت نازک دور سے گزر رہی ہے دعا ملک نہیں دنیا بہت نازک دور سے گزر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں ابھی میں بارہ تاریخ میں بنگلہ دیش میں تھا وہاں کے علماء سے بات ہوئی علیکہ اسلامی کے لئے لیکن وہاں بھی مسلمان محفوظ رہی ہے وہاں بھی مساجد محفوظ رہی ہے کیا پاکستان کے اندر مساجد محفوظ ہے کیا مدارس محفوظ ہے کئی کئی پورے طاپ پا 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 دیتے ہیں بلاش دیتے ہیں مدرسوں کے اندر معصول معصول بچوں کی لاشیں وہاں سے نکلتی ہیں ساری دنیا اس وقت بہت پترین دور سے گزر رہی ہے مسلمانوں بہت بیدار ہونے کی ضرورت ہے بہت خوشیہ ہونے کی ضرورت ہے علم کے میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے ان فطنوں کا مقابلہ فقط علم کے علم سے ہی کیا جا ساتا ہے لیانا آپ کو اور آپ اپنے آپ کو علم میں مضبوط دیجئے اپنے بچوں کو عالم دین بھی بنائیے حافظ قرآن بھی بنائیے انہیں انجینئر بھی بنائیے ڈاکٹر بھی بنائیے سائنٹسٹ بھی بنائیے فلاسکر بھی بنائیے اپنے بچوں کو فقورا عائدہ پر ہر کسی کام پر لگا لگائیے بلکہ ان کے مقابل کے کر آپ کو فکر ہے تو علم کے میدان میں آپ کو آنا پڑے گا یونکہ جیحانت فقط علم سے دور ہوتی ہے رب دل جلال نے اپنے خاص محبوب امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطحر پر جو قرآنِ قریم کی پہلی آیت پورے قواب پر نازل فرمائی تھی اس آیتِ قریمہ میں نماز کا ذکر نہیں فرمایا روزوں کا ذکر نہیں فرمایا صدقات کا ذکر نہیں فرمایا غیرات کا ذکر نہیں فرمایا فربل کی مصطفیٰ ایک ہزار چارس سو تیرانبے سال پہلے مکت المقربہ سے تین میل کے فاصلے پر غارِ حیرہ جیسے ہوجائیں تقریباً سارے آٹھ سو فیٹ ہیں اس کے اوپر امام الانبیاء جاگر کے امام الانبیاء اللہ کو یاد کیا کرتے تھے جبری نامین آئے ہیں اور پہلی آیت آیت جو قرآنِ قریم کی نازل فرما رہے ہیں اس آیتِ قریمہ کا پہلا نفس ہی ہے اپرا پڑھو 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 تعلیم حاصل کرو کیوں رب جانتا تھا جب تک مسلمان پڑھیں گے نہیں نماز پڑھنا کیسے سکھیں گے جب تک زکاة زکاة کے مسائل پڑھیں گے نہیں اس کو زکاة ادا کرنا کیسے سکھیں گے جب باطل طاقتوں سے کیسے زرنا ہے جب تک اس کا علم حاصل نہیں کریں گے کیسے وہ باطل طاقتوں کا مقاملہ کریں گے اس لئے پہلی آیتِ قریمہ میں رب درجلال نے علم حاصل کرنے کی درغیق دی اور ہم علم کے میدان میں سب سے زیادہ کمزور ہیں علم ہی کے میدان میں سب سے زیادہ ہم کمزور نظر ہیں اسی خانے میں ہی کامل و مکمل نظر آ رہے ہیں سات سال عمر ہو گئی ستر سال عمر ہو گئی لیکن ابھی سورے فاطمہ صحیح نہیں ہے درشدیف صحیح نہیں ہے تشاوز صحیح نہیں ہے دعائے معاشورہ صحیح نہیں ہے سلام صحیح نہیں ہے سلام علیکم جو اور سے ہم کہہ سکے یہ ہمارا حال ہے یہ ہمارا علیک ہے حضیزوں اپنے مستقبل کو برباد مت کیجئے آپ اپنے آگے آنے والی نسل مستقبل کو برباد مت کیجئے ان کو علم دین کے علم دین سکھائیے تعلیم کے میدان میں اپنے بچوں کو آگے لائیے انشاءاللہ جی حالت دور ہو جائے ہاں ہاں میں آپ سے غزانش کروں گا وقت کی تمام بادل طاقتیں دنیا سے اسلام کو ختم کرنے کی سجشیں رچ رہی آپ کو پتا نہیں ہے تمہارے ملک میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے ایک خواب ایک طبقے کو ایک طبقے کو نشکنا بنایا جائے داڑی داڑی والے کو نفرت کی نگاستی دیکھا جائے توپی والے کو نفرت کی نگاستی دیکھا جائے کیا ہو گیا ہمارے ملک کو کیا ہو گیا یہ حکومتوں کو ہاں ہاں ائرپورٹ پر میں جاتا ہوں میری پگڑی اتاری جاتی ہے ہاں ہاں میں پورے طاب پر شیروانی بینک کے نہیں جا سکتا مجھو شیروانی ہوتار کے مشیر میں لاننا پڑتا ہے تاکہ چیک کیا جا سکتا ہے یہ حال ہے ہمارے ملک کے بہت بہترین دور سے ہمارا ملک ہو سکتا ہے آپ کو خبر نہیں ہے آپ باہر لکھنے ہیں یہاں بہت امن ہے الحمدللہ اس علاقے میں آپ رہتے ہیں شیزہاپور حردوئی نکنو نکھیم پر انہوں کانپر مراداباد بہت امن ہے آپ ہندوستان کے حالات جاگر کے دیکھیں جائیں صبح آساس میں جاگر کے دیکھیں جائیں صبح بنگال میں جاگر کے دیکھیں جائیں نکل لینڈ میں جاگر کے دیکھیں آپ اخبارات کے ذریعے سے ٹیلی ویزن کے ذریعے سے فرما کے حالات پڑھئے چیچینیہ کے حالات پڑھئے آپ دیکھئے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کیا رہو رہا ہے آپ کو اس بات کی خبر نہیں میں ہندوستان گھومتا ہوں میں چپے چپے کا دورہ کرتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں ساری دنیا پر مسلمانوں کے لئے اللہ کی زمین کو چھٹکن دیا گیا عزیزوں ہمارے ملک کے اندر بھی آگ لگائی گئی کوئی اٹھتا ہے بے وقوع پرانے کریم کی آیتوں کو جنٹیسی آیت کو پرانے کریم سے نکالنے کی بات کرتا ہے آپ نے سنا بھی رہو گا لیکن کیا اس کی بات میں دم ہے کیا اللہ کے قرآن سے وہ 26 آیتیں نکالی جا سکتی ہیں کیا اس جو الہابان یونرسلی کی بائیس چونسلر نے جو عزان فضل پر پاوندے کی بات کی کیا اس کی بات ماننے جائے گی ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اصل میں معاملہ یہ ہے خود وہ دھسا ہوا ہے کتنی بوٹ کی کتنی زمینوں کو حرکت گیا صلی اللہ علیہ وسلم فرحہ آؤں کو خوش کرنے کے لئے ایسے بیانات دے رہا ہے اس سے اس کے آقا خوش ہو جائے اگر اس کی سزا اس کی پنشمیر چھوڑی کم ہو جائے حقیقت نہیں ہے اور بار بچھوڑی لیکن وہ اللہ کے قرآن کو سمجھتا نہیں ہے وہ میں تفسیر سکھا رہا ہے بیان دے رہا ہے کہ بخاری سے میں نے آئیتیں لگا لی ہیں بخاری کون سے بخاری کا بخار چل گیا ہے اس کا مبغد جس کو دین کے دال کا پتا نہ ہو اسلام کے علف کا پتا نہ ہو وہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے لگے قرآن کریم کے معانے بیان کرنے لگے وہ قرآن کریم کے اوپر نعود بلنا ماننا استثلنا فہشت کا انظام لگانے لگے کہیں ہی چھپیس آیتوں تو اس نے بات کی ہے قرآن کریم نے دو نفسوں کا استعمال کیا دیا ہے ایک ہے جہاں دوسرے ہے گتار میں اس کو چیلنز میں نے کئی مطبع کیا میں نے اس کی آفٹیل فیسٹو کی آئیڈی پر میں نے پوچھ لکھا اس کے ٹیوٹر پر اس کو میں نے کھسیتا ہے میں نے کہا جی چھپیس آیتوں کی تُنہیں بات کی ہے ان میں نفس جہاد کے ساتھ لفظ یہ قتال دکھا دے میں ملک ہندوستان چھوڑ دوں کوئی مائی کا لان ثابت نہیں کر سکتا کہ ان چھپیس آیتوں میں لفظ جہاد کے ساتھ قتال کا لفظ موجود ہو جہاد کا مطلب مارنا نہیں ہوتا جہاد کا مطلب پرے طواب پر کسی کو بھگانا نہیں ہوتا جہاد کا مطلب کسی کی جان لینا نہیں ہوتا آپ روح المانی اٹھائیں اللہ معالوسی کا پرکو پر ہیں یہ تفسیر قبیر میں امام راضی نے لکھا یہاں پر جہاد سے مراد ہے اللہ مسلمانوں کو تعلیم میں دے رہا ہے تم اپنے نفس میں جہاد کرو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اس پر تم جہاد کرو اپنے معاشرے میں جہاد کرو تاکہ معاشرے کی بھرائیاں دور ہو جائیں شرابے پر پینا لوگ بند کر دیں یہ ہے جہاد کا مطلب آپ سارا معاشرہ سدھر جائیں اپنے نفس کی اسلام اور جہاد کہا گیا ہے اور ایک امبخت احشت کا نام ندر اس کو خبر نہیں ہی اور سوچتا یہ ہے کہ ایسی باتیں کر کے ہم اپنے آقاؤں کو خوش کر دیں گے اور مسلمانوں کے دین کو بدنام کر دیں گے اسلام کے دامن پر بدنامہ تاغ لگ جائے گا اسلام کمزور پر جائے گا ایسی باتیں کر کے ہم مسلمانوں کے قلوب کو مجروع کر دانیں گے اس طریقے کی باتیں کر کے ہم مسلمانوں کو بدنام کر دیں گے اسلام کو بدنام کر دیں گے لیکن وہ اس کو اس بات کا علم نہیں ہے اسلام کل بھی زندہ بات تھا آج بھی زندہ بات ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسلام زندہ بات رہے گا اس کی ان باتوں سے نہ مسلمانوں پر کوئی فرق آنے والا ہے نہ اسلام پر کوئی فرق آنے والا ہے بہرے کے میں عرض کر دوں آپ سے آپ کو تعلیم کے میدان میں آنا پڑے آپ کو پنے بچوں قدی نہیں قدائی بنانا پڑے گا اصل غلطی ہماری ہے ہماری کتنے مسلمان نوجہال فز مسلمان پرشانی کا شکار ہے ارے ان قرآن کریم سے آیتوں کو نکال دیا جائے گا کس میں حمد ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ کتاب اللہ کلام اللہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور جسا اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے اس نے اللہ نے وعدہ بھی کر لیا مسلمانوں رمضان آ رہے کتنے روز بچے بھئی رمضان کو رمضان مبارک کے مہینے کے مبارک مہینے کو آنے میں کتنے روز باقی بچے چار پانچ روز باقی بچے آپ استحبالتنے رمضان کا تیار ہے رمضان المبارک کے لیے روزیں رکھیں گے انشاءاللہ درابیاں پڑھیں گے انشاءاللہ ہاں یہ وحی مبارک مہینہ ہے اس میں قرآن کریم نازل ہوا شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن رب دل جلال نے فرمایا بھئی یہ وحی مبارک مہینہ ہے اس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور امام آلوسی نے رحلوان ملکہ یہ وحی مہینہ ہے توریت اسی مہینے میں اتری انجیل اسی مہینے میں اتری زبور اسی مہینے میں اتری جتنے صحیح سے رب دل جلال نے آسمان سے نازل فرمائے اندیا اکرام علیہ السلام پر وہ اسی مہینے میں نازل فرمائے اس مہینے سے بڑھتا کوئی مہینہ نہیں ہے یہ سکیت شہور ہے تمام مہینوں کا سردار ہے اس کا استقبال کرو رمضان کے روزے پاوندی سے رکھو گئے انشاءاللہ یہ گمخاری کا مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے رمضان کا استقبال کرو رمضان کے روزے رکھو مکمل ترابیہ پر ہو فرمایا ترابی کی سجدے پر پندرہ سو نیکیوں کا وعدہ فرما لیا صبر کا کتنی نیکیاں پندرہ سو نیکیاں ترابی کی کتنی رقم نماز مالی جاتی ہے بھائی ارے بیس رقمت ہوتی ہے تو بیس رقمت سجدے کتنے ہوگئے بیس رقمت نہیں چالیس سجدے ہوگئے اب چالیس کو پندرہ سو سے ضرب لے دیجئے گوڑا کر دیجئے آپ پندرہ چکچو ساٹھ یعنی ساٹھ ہزار نیکیاں مل گئی جن کی ترابی پر سبا اللہ لٹا رہا آہا آپ حضرات تیار ہیں مکمل ترابیہ تیار ہیں اللہ کے اللہ نے جو یہ نعمت نعمت ہم کو دی ہے دینے والا ہے رب دنجلال عزیزوں زندگی کے کوئی بھروس پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں جو رمضان اس کا چاند دیکھ رہا جنہیں نصیب نہیں ہوگا کتنے ایسے ہیں جو ابھی پچھلے دن زندہ تھے لیکن آج کا سورس دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوگا کتنے ایسے ہیں جن کو رمضان کا چاند دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا اگر آپ کو رب دنجلال یہ موقع دے دے تو اس کو غنیمت سمجھنا اور اس کو مکمل روزے رکھنا مکمل ترابیہ پہنا غریبوں کی مدد کرنا کمزوروں کی مدد کرنا اگر آپ کے گھر میں کوئی نوکر ہے اس کی فام کو حلقہ کر دینا کوئی آپ کا ملازم ہے اس سے کم کام لینا اگر وہ روزے دار ہے ہاں ہاں اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا ہاں فرما اند افطار ہی و اند لقائر رحمہ دو موقع پر رب دنجلال خوشی آتا فرماتا ہے روزے داروں کو ایک تو افطار کے وقت اور ایک تاب جب میدان محشر میں رب دنجلال کی عدالت لگی ہوگی ہاں ہاں سولہ گھنڈے کی بھوک کیسے برداشت کریں گے سکترہ گھنڈے کی بھوک کیسے برداشت کریں گے عزیزوں یا سولہ سکترہ گھنڈے کی بھوک برداشت کر لو رب دنجلال وہ پچاس ہزار سال کی بھوک سے آپ کی نجات کرما دیں گے میدان محشر کا ایک بسنا بڑا ہوگا خمسینہ الف سنا پچاس ہزار سال کا ایک دن رات آنی نہیں ہے پچاس ہزار سال کا ایک دن اس دن آپ کو بہوت اللہ نوازے گا جس دن سب پھوکے پیاسے کھڑے ہوگے فرمایا روز دار جب اپنے قبر سے اٹھے گا میدان محشر والے دن اس کے موں سے کسطوری کی خشکو آئے گی اس کو نور کے ممبروں پر پھٹھایا جائے گا اللہ کے عشق اوچھے دسترخان لگایا جائے گا مزے سے نعمتیں کھائے گا لوگ کہیں گے اللہ یہ کس امت کے نبی ہیں آباد آئے گی امت کے نبی میرے نبی کے امتی ہیں تم پیع کرتے تھے یہ پیاسے رہا کرتے تھے تم بھوکے یہ تم کھایا کرتے تھے یہ بھوکے رہا کرتے تھے سولہ سترہ گھنٹے یہ بچارے بھوکے رہے ہیں آج رب دل جلال اپنے عرش کے نیچے ان کی مہمان نوازی کرے ہیں آپ کو بہت نوازے گا روزے دار رب دل جلال نے ایک خاص جنت میں دروازہ بنا رکھا ہے جس کا نام ریان ہے اس کے سے روزے دار کی علاوہ کسی کو داخل ہونا نصیب نہیں روزے دار بغیر حساب جنت میں داخل کر دیا جائے تو روزے مکمل لکھنے انشاءالشاء غریبوں کی خاص مدد کرنی ہے میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی حدیث چابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں من کن فیہ اصر اللہ ثم حد فہو وعد خلہ جنت فہو اگر کوئی شخص تیر کام کر کے آئے نمبر ایک دیس منددعیف وشفقت علی الوالدین وحسان علی الوالدین یہ تین کام نمبر ایک غریبوں کی ضعیفوں کی کمزوروں کی مدد کریں یہ نہیں فرمایا کمزور جو بھی ضعیف ہو خواہ وہ کسی مذہب تعلق لگتا ہو خواہ وہ کسی ریلیزن کے قانون کو ارسل کرنے والا ہو خواہ وہ کسی دھرم کو ماننے والا ہو اگر وہ کمزور ہے ضعیف ہے اس کی عزت اور اس کا احترام کرنے والا جنت میں داخل کر دیا جائے گا آپ جب بس میں سفر کریں ٹریٹ میں سفر کریں اور کوئی بوڑا شخص تھا ہو آپ کو سید پر بیٹھے ہو تو رسول پاک اس حدیث کی تشریح میں اللہ منظور نوانی رحمت اللہ خطانہ علیہ نے تحریح فرما دیا مسلمانوں کو چاہیے نوجوانوں کو چاہیے اکسید سے کھلے ہو جائیں اور اس ضعیف آدمی کو سید پر بٹھا دیں وہ آپ کو دل سے دعائیں دے دیں جا یہ ہے رفن بزرزر کمزوروں کی مدد کرنا ضعیفوں کی مدد کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور یہی ہے کون ہے غریبوں کو پھانا کھلانے والا کون ہے غریبوں کو کپڑے پہنانے والا ہمارے گھر میں دس کسک کی افتاری اگر بنے اپنے پروس کو چھان کر کے دیکھ لیں کوئی بیوہ تو نہیں ہے کوئی یتین بچے تو نہیں ہے کوئی غریب مسکر تو نہیں ہے کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس کی مزدوری بھی نہ لگی ہو اس کے گھر میں راشت کا انتظام نہ ہو فرمائے مسلمان ہوئی نہیں سکتا لئی سلمو من اللہ دی یشبعو جا رہو جا جیون کی لا دا فرمائے جو پیٹ پر کھا لے اس کا پروس کوکا خواب و غیر مسلم بھی کیوں کہ آپ اپنے پروسیوں کے خاص خیال لیں اور رمضان میں اس جیس کے احترام اور احتمال کریں کہ اگر آپ کے گھر میں دس کسک کا کی افتاری بنے تو آپ تھوڑا پروس کیاں بھی پھوش دیا کریں اگر کوئی روزدار تین روزداروں کا روزہ افتار کرائے تو گویا اس نے تین روزے اور نکلے اور جس نے افتار کیا اس کے سواب میں کوئی کبھی نہیں کی جائے گی عزیزوں یہ اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہے رمضان آنے والا ہے اس کا استقبال کریں رمضان کے روزے لکھیں غریبوں کی یتیموں کی مدد کریں امام الانبیاء نے فرمایا خاص کر رمضانی مبارک کے مہینے میں غریبوں کا خاص خیال لکھا کتنے ملک ہندوستان میں ایسے گھر ہیں جن میں چھول ہی نہیں جانتے ہیں میری نظروں کے سامنے ہیں اب ایک نازہ سر میں ہوا اس نے پت پت جس میں مجھے بتائے گا اپنے ملک ہندوستان میں تقریباً دھائی لاکھ سے زائد ایسے گھر ہیں جن میں روزانہ فرما لیٹ چلے میں آنگ نہیں جانتے ہیں آپ پر نازہ لگیں آپ پر نازم اور واجب ہیں کوئی ایسا ہے تو نہیں رشتہ داروں میں دیکھیں کوئی ایسا ہے تو نہیں امام الانبیاء تو یتیموں کی خبرگیری کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دین ہے امام الانبیاء تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں کیا دیکھا بچے کھیل رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں قریب ہی میں معصوم سا بچہ کھڑا ہوا ہے پیروں میں چپر نہیں ہے سر پہ ٹوپی نہیں ہے مہلے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بچوں وہ بچے کھلا نہیں رہے ہیں ایسے سے پاس امام الانبیاء نے اسے فرمایا بیٹے آج عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے دیکھو سارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں تو خوشی کیوں نہیں مناتا وہ بچہ روتے روتے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے اب وہ دنیا میں نہیں ہیں میری امی غریب ہیں میری امی غریب ہیں ہمارے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میری امی میرے لئے چپن خرید کھلا ہے میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں میری امی میرے لئے کپڑے خرید کھلا ہے میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں میری امی میرے لئے ٹوپی خرید کھلا ہے یا رسول اللہ میری امی تو دوسرے گھروں میں کام کر کے تو وہ کی روزیوں کا انتظام کر دی ہے ہاں ہاں غریب سمجھ کے یہ بچے مجھے اپنے پاس کھلاتے نہیں ہیں اللہ کے رسول نے اس بچے کو گودھ میں اٹھا لیا کہا بیٹے تو اپنے آنکھ کو یتیم نہ کہے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں محمد تجھے اپنا بیٹا بنا لو اور عائشہ تیرے ماں بن جائے بیٹا خوش ہو گیا میرے نبی نے اس کو اپنے گودھ میں اٹھایا آؤ اپنے گھر میں لے کر کے آئے آواز لگائے ہمائے راہ اللہ کے رسول میں حاضر کہا عائشہ یہ یری بچہ ہے یہ یتیم بچہ ہے اس کے اپنے دنیا سے رخ سٹھو چکا ہے مجھ میں محمد نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے تم اس کی ماں بن جاؤ تم بھی اس کو اپنا بیٹا بنا لو ہاں عائشہ دیکھو اس کی ماں غریب ہے اس نہلانے پرے توپ اس کو نہلائے نہیں گیا اپنے ہاتھوں سے اس کو نہلاؤ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنکھوں میں کازن لگاؤ اپنے ہاتھوں سے اس کے سر کے بالوں میں کنگی کرو اس کو تیار کرو اب ماں عائشہ نے اسی اتیم بچے کو نہلائیا دھولایا تیار کیا امام العامدیہ نے اپنا عمامہ اتھارا اپنی پگڑی یمنی پگڑی جو پہن رکھی تھی بائی جلال 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 پرکاب بیہاں کی شریف کے اندر بائیت موجود ہے امام جلال عبد الرحمن السلیوتی نے اپنی کتاب الحبائی اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے امام ترمی سے فرماتے ہیں حدیث حضر صحیح یہ حضیح حضر ہے اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں امام العامدیہ حمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے جب امام عائشہ نے اس کو نہلا دیا پڑی اتھاری اپنی اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا پھارا ایک ٹکڑا یوں پہپس کی طریقے سے لپیٹ دیا دوسرا کپڑا یہ اوپر سے ڈال دیا پھر امام عائشہ نے سر کے بالوں میں تھیل لگایا آپ کا دھیکی آنکھوں میں کازن گالا بچہ پہدر چھنے لگا امام العامدیہ نے فرمایا آئے میرے بیٹے آج مجھ محمد رسول اللہ اس بات تو خوارہ نہیں کرتا یہ کوئی یتیم بچہ پہدر چلے ارے میں امت کو یتیموں کا مقام بتانا چاہتا ہوں آج تو مجھ محمد رسول اللہ کے نبوت والے قدہ پر سوار ہو رہے کے یہ دگاہ جائے گا اس بچے کو اللہ کے رسول نے اپنے قدے پر سوار کیا ہے اس اکنی سے گجرے ہیں جس جلی میں وہ بچے کھیل رہے تھے ان بچوں نے دیکھا ارے اس کو ہم اپنے پاس نہیں کھلا رہے تھے وہ اللہ کے رسول کمدوں پر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم خریب سمجھ رہے تھے وہ اس کی سواری اللہ کا رسول خود بن دیا ہے اس بچے سے پوچھا تو میں اللہ کے رسول کے کمدوں پر کیا کر رہے ہو وہ بچے کھل لگا آئے آئے میرے ساتھیوں تم مجھے قریب سمجھتے تھے یتیم سمجھتے تھے اب میں یتیم نہیں ہوں یہ محمد رسول اللہ نے مجھے ہم دیٹا بنا لیا ہے دیکھو اممہ آئیشہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے نہلایا ہے اممہ آئیشہ نے میرے آنکھوں میں کازل ڈالا ہے اممہ آئیشہ نے میرے بالوں میں تنگی کی ہے میں نبی کا آمامہ کپڑے کے طور سے اس پر بھال کر کے میں پورے توپی عید گاہ جا رہا ہوں یتیموں مکیہ کے یتیم بچے اممہ میں جلان ہوتی رکھا نسیوتی لکھتے ہیں جب اس بچے نے یہ کہا تو یتیم بچے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے کاش میرا بھی ابا دنیا میں نہ ہوتا کاش میں بھی یتیم ہوتا اللہ کے نبی مجھے اپنا بیٹا بنا دے کاش اممہ آئیشہ مجھے نہلا دی کاش نبی اپنا امامہ مجھے کپڑے کے طور سے استعمال کرنے کے لئے دیتے کاش میرے والد نہ ہوتے کاش میں بھی یتیم ہوتا اس بچے کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ تشریف لے گئے وہ بچہ نیچے بیٹے لگا امامنا انبیاء کی زبان نبوت نے اعلان کیا آئے بچے آج تو نیچے نہیں بیٹھے گا آج جلدیموں کا مقام میں محمد رسول اللہ امت کو سمجھاؤں گا آج تو میرے قریب میں ممبر پہ قریب میں بیٹھے گا اللہ کے حصول دے اس یتیم بچے کو ممبر پہ اپنے قریب میں بٹھایا ہے اس کے سر پر سف سف کا ہاتھ رکھا ہے اور اعلان کیا ہے آئے لوگو میں محمد رسول اللہ کی زبان نبوت اعلان کر رہی ہے اگر کوئی اس یتیم بچے کو محبت کی نظر سے دیکھے گا سف سف کی نظر سے دیکھے گا اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے گا اس کے ہاتھ کے نیچے جس میں پان آ جائیں گے رب پہ دل جلال ان پانوں کے برابر اس کے نام عمال میں نیکی عطا فرما دے گا یہ مقام بتایا اللہ کے رسول نے یتیموں کا و غریبوں کا ہمارا حال جا ہے اپنے بی بی کا پندرہ ہزار کا سوٹ شریدنے والوں کبھی تمت غور کیا ہے پلوس میں ایک بیواریاں بھی ہے جس کو دو وقتی روڑی پہ اپنے بچوں کو ہفتے میں دو مطبع بکرے کا گوشٹ کھلانے والوں کبھی تمت بھوڑوس میں چھان کر کے دیکھا ہے یا یہ بچے رہتے ہیں جن کو عید و بکر آئین کے موقع پر گوشٹ مصیب ہوتا ہے نہیں بخشے گا رب پہ دل جلال نہیں بخشے گا ہاں آپ پوچھے گا ضرور فرما سب سے پہلے مدار commun Jeanne میں دو پروسیوں کا préfțne لاغ جائیں گے اب بچے نہیں پائیں گے آپ قبر کیری کیجئے غریبوں کی ضرورت مندوں کی امام علمیہ سے پوچھا گئے سب سے اچھا عمل کیا ہے اللہ کی رسول نے یہ نہیں فرمایا نماز کرنا یہ نہیں فرمایا روزہ رکھنا یہ نہیں فرمایا زخیات دینا یہ نہیں فرمایا حج کرنا بلکہ اللہ کی رسول نے کہا فرمایا کسی دکھیارے انسان کے دکھ کو دور کر دینا سب سے بڑا عمل ہوتا اگر کوئی کموں سے چور ہو اس کے آنکھوں آنکھیں بے رہی ہو آسو بے رہے ہو ان آسو کو پوچھ دینا بڑا عمل ہوا کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ایک اللہ والے تھے ایک بس بس سے گزر رہے تھے روزے سے تھے ایک مسجد تھی اس میں پیام فرمایا پورے طور پر زہر کا وقت ہوا آزان کی کوئی نہیں آیا نماز پر عصر کی آزان کی پھر بھی کوئی نہیں آیا مغرب میں بھی کوئی نہیں آیا روزہ تھا پانی سے روزہ افتار کر لیا پانی سے روزہ افتار کر لیا اللہ اللہ کیر کرنے لگ دے عصر کی آزان دی کوئی نہیں آیا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے اور یوں مسجد میں جھاک کے واپس چلا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے اس کے ہاتھ میں تین روٹیاں ہوتی ہیں کتنی روٹیاں تین روٹیاں ہوتی ہیں اللہ والے نے کے ہاتھ پر رکھ دیا کہا حضر جی میں مزدور آدمی ہوں میں دیر سے لوٹا تھا جب میں آیا تو میری بی بی نے مجھ سے بتایا ایک اللہ والا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور کسی گاؤں والے نے اس کی خبرگیری نہیں کی کسی نے اس کی خبرگیری نہیں کی پانی بھی نہیں پوچھا بچارہ پھوکا ہوگا پیاسا ہوگا مسافر ہے کوئی اس کا عشتہ دار بھی نہیں اگر عشتہ دار ہوتا تو اس کے خرچ چلا جاتا یہ غریب اور طوب اللہ والا مسجد بیٹھا ہوا ہے یہ تین روٹیاں لے جاؤ اللہ والے کو دے دو حضرت جی یہ تین روٹیاں لے آیا ہوں آپ انہیں کھا لیجئے حضرت فرما دے جب میں نے تین روٹیاں کھائیں اور سام رات میں جب میں سویا ہوں وہ یہ تین مرتبہ خواب میں امام علمیہ کا دیدار ہوتا تھا سب 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 تین مرتبہ خواب میں رسول یعنی کی زیارت ہوتی ہے میرا دل خوش ہو گیا میں سوچتا تھا کہ صبح چلا جاؤں گا بڑے بے مرموت لوگ ہیں بڑے ناقدرے لوگ ہیں پانی بھی نہیں پوچھتے لیکن جب محبوب کا دیدار ہو گیا مسجد مجھے اچھی لگی لگی میں نے ارادہ کیا میں پھر پھر نہیں پھروں گا دوسرا دن آیا فجر میں یہی شخص آیا ہے نماز پڑھنے کوئی نہیں آیا زہر میں پھر کوئی اثر میں پھر کوئی نہیں مغرب میں پھر کوئی نہیں اشارت کے وقت پھر یہی شخص آیا ہے آج اس کے ہاتھ میں دو روٹیاں پہلے والے دن کتنی لائیا تھا تین لائیا تھا آج کتنی لائے دو روٹیاں لائے حضرت جی میں مزدوری کرنے کے لے گیا ہوا تھا واپس آیا میری بی بی نے بتائی کہ آپ آج بھی چھہرے ہوئے ہیں لہذا دو روٹیاں میں لے آیا ہوں انہیں کھا لیجئے حضرت فرماتے ہیں جب میں نے دو روٹیاں کھائی اور میں ساستشام میں رات میں سویا آج مجھے دو مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار ہوا سبحانہ اب میری سمجھ میں آیا کہ مسجد کا کمال نہیں ہے روٹیوں کا کمال ہے کتنی حلال کے روٹیاں ہوں گی جن کو کھانے سے اللہ کے رسول کا دیدار ہوتا ہے میں نے دل میں ٹھان لیا دیسرے دن بھی رکھوں گا دیسرے دن بھی رکھوں گا دیسرے دن آیا دیسرے دن آیا زہر میں پھر کوئی نہیں اثر میں پھر کوئی نہیں مغرب میں پھر کوئی نہیں آج عشاء کا وقت جب آیا کہ یہی شخص سارا ہے اور آج اس کے پاس صرف ایک روٹی ہے پہلے والے دن کتنی لائے تھا دوسرے والے دن آج کتنی ہے ایک روٹی وہ حضرت کے ہاتھ پر لگتی اور رونے لگا کہلے لگا حضرت جی کل آپ مسجد میں اقیام ہاتھ کیجئے کل آپ مسجد میں ٹھہریے گئے حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ مجھے مسجد میں کیوں نہیں رکھنے دے رہا یا تو محبوب کا دیدار ہو رہا ہے تیرے تیری پرسوں فید موٹیاں کھائی تھی تین مرتبہ اللہ کے خواب کی زیارت ہوئی ہاں ہاں کل دو کھائی تھی دو مرتبہ زیارت ہوئی یہ تو مسجد تو چل 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 لگ رہی ہے یا تو محبوب کا دیدار ہو رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں رکھنے دے رہا وہ شخص زونے لگ گیا آکھوں میں آنسو آئے کہ لگے حضرت جی میں غریب آدمی ہوں مزدور آدمی ہوں گھر میں میں ہوں میرا ایک بیٹا آنس دس سال کا ہے اور میری بیوی ہے ہم تین لوگ گھر میں رہتے ہیں حضرت جی میں غریب آدمی ہوں برسوہ مزدوری کرنے کیلئے جب میں گیا تھا میں جب میں مزدوری اس دن بھر میں نے مزدوری کی مزدوری میں مجھے پیسے اتنے ہی ملے جس سے تین لوٹنیوں کا آٹا خریدا جا سکے میری بیوی نے وہ تین لوٹنیاں بنائی تھی جب بتایا کہ اللہ والا مسجد میں تھیرا ہوا ہے تو میں نے کہا میں اپنا حصہ بھی اللہ والے کو دے دیتا ہوں میری بیوی نے کہا میرا حصہ بھی لے جاؤ میرے بچے نے کہا میرا حصہ بھی لے جاؤ حضر جی وہ تین لوٹنیاں لے کر کہ میں پہلے دن آ گیا تھا جب دوسرا دن آیا دوسرا دن آیا میں مزدوری کرنے کیلئے چھلا گیا آج بھی مزدوری میں اتنے ہی پیسے ملے جس سے تین لوٹنیوں کا آٹا خریدا جا سکے چوبیس ہنے کے بھوک نے میرے بیٹے کو بے حال کر دیا بیٹے کو بھوک سے طلبتہ دیکھ کر بیٹے کی روٹنی بیٹے کو دے دی لیکن بیوی نے کہا میں دوسرے دن بھی بھوک ہی رہ لوں گی آج آؤ میرا حصہ آج بھی اللہ والے کو دے دو میں نے کہا گتو دہنے کو تہیار ہے تو میں بھی اللہ والے کو اپنا حصہ دے دوں گا حضر جی بیٹے کی روٹنی بیٹے کو دے دی تھی بیوی اور اپنے اپنا حصہ لے کر دو روٹنیاں لے کے آپ کے پاس آیا ہوا تھا تیسرا دن آ گیا حضر جی آج جب میں مزدوری کرنے کے لے گیا آج بھی مجھے مزدوری میں ہوتے نہیں پیسے میں جس نے تین روٹنیوں کا ہٹا خریدا جا سکے بھوک سے بیوی کا برا حال تھا دو دن کی بھوک نے اس کے جگر کو چھلنی کر رکھا تھا بیٹا بھی بھوک سے بیٹا تھا لیادہ بیٹے کی روٹنی بیٹے کو دے دیا بیوی کی روٹنی بیوی کو دے دی لیکن اپنا حصہ دیس رہ دن پھلے کے آ گیا ہوں حضر جی اب مجھے نہیں لگتا کل کو میں روٹنی لے کر کے آ پا ہوں گا کیونکہ تین دن کی بھوک نے میری آتوں کو پھار رکھا ہے میرے کلیجے کو چھیر رکھا ہے حضر جی پتہ نہیں کل تک میں زندہ رہو گا ہے نہیں ہوگا ہاں ہاں کل آپ مسجد میں قیام مت کیجے گا شاید میں روٹنی لے کر کے ناس مسلمانوں یہ کیسے لوگ تھے جو پھر سامنے کی روٹنیوں بھی ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے اپنے سامنے کی روٹنیوں بھی دے گیا کرتے تھے اللہ اسے رہے راضی نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا اللہ اسے خوش نہیں ہوگا تو کس سے ہوگا ہماری عادت کیا ہے کوئی بھی مانگنے والا آ جائے کوئی ضرورت مند آ جائے ہم اس کو خودت کر دیتے ہیں سب کچھ اللہ اللہ کا دیا ہوا ہے ایک مطبع شیخ علیم مفتی محمود رحمت اللہ محمود الحسن رحمت اللہ یہ طرح رہی سے کسے نے پوچھا حضرت جی اگر کوئی ایسا شخص ہم سے جو ضرورت مند نہ ہو لیکن ہم سے سوال کرے اس کو دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے حضرت نے کہا دے دینا چاہیے تو کہا حضرت جی وہ ضرورت مند نہیں ہے فقط وہ مانگ رہا ہے اس کو دے کر کے دینا چاہیے حضرت نے کیا پیارا جواب بیا کہنے لگے اللہ رب العالمین اگر موہ دے کر دینے لگ جائے تم کو ایک گھوڑی بڑی بڑی اللہ کبھی دیکھ کر کے نہیں دیتا جو مانتا ہے اللہ اس کو اس وجہ سے ضرورت مند کی مدد ہاں ہاں رمضان مبارک کا مہینہ آ رائے تمہارے دستر خاند اور افتار کے لئے اگر دستر آئیٹم ہو ان میں سے دو آئیٹم غریبوں میں تقسیم کر دینا اللہ کی ذات کے قسم آپ کے نام عامال میں سب سب پہ لکھا جائے گا اور وہ آپ کو دعائیں بھی دیں غریبوں کی مدد کرو یتیموں کی مدد کرو بیواؤں کی مدد کرو یہ غم خاری کا مہینہ ہے اللہ رب العالمین کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے روزے ضرور رکھنا رکھو گے انشاءاللہ ہماری ماں ہماری بینیں بھی پردے سے شن نہیں ہیں ان سے بھی حال ہے کہ ان کا پرسنٹیز مردوں سے زیادہ ہوتا ہے روزے داروں میں وہ زیادہ روزے رکھتی ہیں اور اوپر سے آپ کے روپ بھی سائزتی ہیں اب دیکھو روزے سولہ سوسرا گھنٹی گھنٹی کا روزہ ہم کتنا مو بنانے لگتے ہیں دوپے پہ ایسا اپنے کا مو دیکھو بڑا اگمہ بنا ہوا ہے کہ آج ان سے کوئی بھول لدے وڑا ایکٹم بم سے اڑا دے گے بھولے گئے کہیں بھائی بعض لوگ نے روزے کی شکریت کہنے کے روزہ لگ رہا ہے بہت لگ رہا ہے بار بار ایسا کہنا اچھا نہیں ہے احسان کر رہے ہیں کسی پر اپنی نیٹیوں میں روزہ بہت زیادہ کھلا کرتا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کر روزہ مگروح ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس کا احسان ہے کہ تم پر صرف ایک مہینے کی روزے فرض ہیں کتنے مہینے کی روزے فرض ہیں ایک مہینے کے پچھلی امتوں پر اسرائیل پر چھ مہینے کی روزے فرض ہیں اللہ اللہ کتنے مہینے کے امام راضی نے لکھا تفسیح تاریخ قبری میں ہے اپنے ہشام میں ہے تاریخ جرجان میں ہے اپنے خندون نے بھی اس کو درد فرمایا پچھلی امتوں پر چھ مہینے کے روزے وہ روزے میں اپنے بیوی سے بھی بادمی کر سکتے تھے اگر اپنے بیوی سے بھی بول دیں تو ان کا روزہ توٹ جائے دیکھو وہ پچھلی امتیں سچ بھی بولیں تو ان کا روزہ توٹ جائے اور یہ امت جھوٹ بھی بول دیں تو روزہ نے ٹوٹے مکروئی ہو یہ نبی کے صدقہ ہے یہ نبی کے صدقے میں ملا چھ مہینے کے روزے اور ان کا روزہ بغیر سہری کے ہوتا تھا سہری نہیں تھا سکتے ہاں ان کا روزہ بغیر سہری کے ہوتا تھا صرف افتار ہی ہو دیتی یہ سہری آپ کو اللہ نے خاص اپنے محبوب کی صدقے میں اتا فرمائے آپ آپ کے لئے ہیں وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے دوسرے دن افتار کرتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے دوسرے دن افتار کرتے تھے اس طریقے سے چھ مہینے روزہ اور چھ مہینے ان کی افتار ہو دیتی یہ تھی اور یہ ایک مہینے کا پہاڑ ہو رہا ہے چھ مہینے کون رکھتا کون رکھتا بھئی دیکھو پچاس بخت کی نمازیں فضوی تھی میراج کی رات بھی اگر پچاس وقت کی نمازیں ہوتی کوئی مسلمان پر تب بڑے بڑے ہر وقت وضوی کیا کرتے ہر وقت سردر میں پڑھا رہے تھے پچاس وقت یا چوبیس کھٹے کتنے منٹ ہوتے چودہ سو چارزیز چودہ سو چارزی سیکنٹ کتنے ہو چھاسی ہزار چارسو سیکنٹ اب آپ اندازہ لگائیں اتنی کتنے کتنا وقت ملتا آپ کو کام دھنڈا کرنے کے لیے کتنا وقت ملتا آپ کو سرعال جانے کے لیے کتنا وقت ملتا آپ کو ننیاز جانے کے لیے وقت ملتا ہی نہیں گول ہو جانے یہ تو رب دل جلال کا کرم ہے جو پانچ وقت کی نمازیں پورے طواب پر ہمیں عطا فرمائی گئی اور اعلان ہی کر دیا لیا اگر کہا ہے میرے محبوب تیری امت اگر یہ پانچ وقت کی نمازوں کا احتمام کر لے گی تو اسے پچاس وقت کی نمازوں کا سباب کر لے گی یہ رسول پاک کا سبسل ہے امام العمالیہ کا سبسل ہے آت مسلمان پریشان ہیں کیسے روزہ رکھیں گے سولہ سبترہ گھنٹے کی دوپ کیسے پرداشت کریں گے اب بار تو پانی میں بیٹھے رہتے ہیں پانچ پانچ مرتبہ ددس مذہبہ نہ آتے ہیں لوگوں پر یہ احسان کسا رہی لگتے ہیں تو بات ہو بات اگر کچھ تمہیں پتہ ہی نہ چلے بھوک ہی نہ لگے پیاس ہی نہ لگے تو پھر روزہ کا دیکھیں لیکن ایک بار یہ ماننی پڑے گی روزہ فقط اللہ کے لیے ہے روزہ روزہ دار کو اللہ کا پر توپ روز کے دل میں ہوتا ہے ورنہ چکتا کس کیا کریا کہیں پانی پھر گیا ہے بیٹھن خلا صاف لوٹیں پانی لے کر لے جائے لیٹلین میں بیٹھ کر پانی پھر لے کون دیکھوا ہے لیکن ہے حکمت پیس ہی سائے نہیں پیس ہی سائے ہاں ہاں افتار کے وقت دیکھو شربت پر موجود ہے پکوڑا شریف پر کھو ہوا ہے بھور بھور کے دیکھ تو راہے اتنی حمد نہیں ہے وقت سے پہلے ہو سکتا ہے رب دور جلال افتار کے وقت ان کا افتار ہی ہے فرمائے جب افتار کے وقت اللہ تعالیٰ جبریل امیز سے فرماتا ہے جبریل آ دیکھ میرے بندوں کا تماشا دیکھتا کونیا موجود ہے شربت موجود ہے ہر بار رکھا ہوا ہے لیکن بار بار گھری دے کر آئے ہیں گھری دے کر آئے ہیں کہ کب وقت ہو کب سورج ہو اوپرے باپر غروب ہو تب ہم روزہ افتار کریں آئی جبریل تو کوا رہنا خفر اللہ حمد اچھا ملوم جمدی کوا ماتا میں نے اتنی اس روزے دار بندے کے پچھلے سمام گنگوں کو معافہ یہ افتار کیا افتار کیا دعا مانگا کرو کون دعا مانگے اس وقت دل سرب پہ خوڑا شمیش میں رہتا مدرسوں میں دسترسان جب لڈڈ دائے میں کہتا ہوں بیٹے دعا مانگو سامنے دیکھنے بڑے بڑے آجی صاحب بڑے بڑے نبادی صاحب ان کا دل شربت میں لگا ہوا ہے اور اپنا پرسنل ایک گلاس رکھے ہو کچھ نہیں بس پانی ہے پانی ہے پانی ہے پانی ہے پانی ہے نہیں نہیں ہمارے دینی میں اچھا تو کیا تمہارے کہا تو تمہارے علاوہ کسی اور کا پینہ پینہ میں یہ آلے ہمارے افتار کے فرمایے افتار کے خوب دعاوں کو احتمام کیا کرے رب تل جلال کے خاص رحمت روزہ دار آپ حضرات اور ہاں ایک بات میں بتا دوں کار دسترسان بیچے بیچے دعا مانگ رہے ہیں پھر تو آپ کا دل دعا میں لگنا ہے پھر تو سیجھ سامنے اسی بے دل لگے گا اگر دعا مانگ نہیں تو دسترخان کی طرف پیٹ کیجئے پیٹ کی طرف رب کیجئے رب کے سامنے روئیے گڑ گڑائی آئی ہے اگر دسترخان پر بیٹھے بیٹھے پھر وہی ہوگا اتنا غیب ہے جتنی دعا مانگو کہ سب میچے مجھے جائے رہ گئے جائے افتار کے خاص دعاوں کہیں امام کرو خاص دعاوں کہیں امام کرو اللہ اللہ العالمین آپ کو خوب نوازے گا خوب نوازے گا بیدہ سالک عبادی انی فینی قریب وجیب دعا وطاق عائدہ دعا فلیستجیب اللہ فرماتا اے لوگو مجھے سوال کرو مانگو اللہ کیا مانگو کیسے مانگو چلا کے مانگو یا دیرے دیرے مانگو مانگو رب ہونا قریب تو میرے پاس ہے انبعید یا دور ہے کہ تجھے آوازیں دوں رب فرماتے آئے میرے بندے میں تیری جان سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں مانگو کیا بانتا ہے چھونی تو خیلہ خزانے ہوئے سہری کے وقت بہت زیادہ اکھالے اب سہری کے وقت اتنا کھالے پیٹ بھی دھول بن جاتا ہے یہ بڑاو تو یوں آواز ہے پھر سارا کھر کھر ڈکا رہے یہ ہوتا زیادہ سے سہری خانہ سہری خانہ سہری خانہ سہری خانہ جابر فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا امام العملیہ سہری کے وقت کوئی چیز تناؤل فرمات اللہ رسول آپ بخارے فرمائے ہاں جابر یہ سہری ہے اسے نہ چھوڑنا اللہ پر کر دے فرمائے سہری ضرور بھلے ہی ایک گھونٹ پانی کیوں نہ ہو بھلے ہی ایک خضور سے ہی تمہاری سہری کیوں نہ ہو بہت زیادہ کھاؤگے تو فرمائے سستی آئے گی کھاؤگے اس لئے نورمال کھانا کھاؤ سہری کے وقت اس بات کے خاص خیر لکھو بہت زیادہ پانی پیلوگے پھر تمہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوگا اور محسوس ہی نہیں ہوا تو پھر روزہ کہہ گا ہوا اگر تھوڑا سا تمہارا نفس پریشان نہ ہو تمہاری جان پریشان نہ ہو جسم پریشان نہ ہو پھر روزہ کہہ گا پھر رب تل جلال تمہیں کیسے سہری کے وقت ایک روٹی اشتبال فرمائے کرتے تھے اور افطار کے وقت ایک چائے پیا کرتے تھے شاگردوں نے کہا آپ کا جسم کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے آپ صرف سہری میں ایک چپاتی کھاتے ہیں اور افطاری کے وقت ایک پیالی چائے پیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں حضرت جی اپنی خورات زیادہ بہا لو ہاں ہاں جسم کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے وقت یہ تمہیں حیم صاف سر مانے لگے اے لوگوں یہ تو میں تمہاری وجہ سے لے رہا ہوں میں تمہیں کیا بتا ہوں سہری کے وقت میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں فجر کے نماز کے بعد رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں زہر کے نماز کے بعد علام اللہ کی تلاوت کرتا ہوں حصر کے نماز کے بعد اللہ کا سکھت کرتا ہوں اس کے مغرب کے بعد اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں عشق کی ترابی میں رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں آرے آئے لوگو سنو جب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں میرے موں میں اللہ جنت کے فلو کا مزہ ڈال دیا کرتا ہے آئے لوگو جن کے موں میں جنت کے فلو کا مزہ آئے اس کو دنیا کی کھانوں کے کوئی پروان نہیں ہوا یہ اللہ والوں کے اپنے بات بات ہے اللہ والوں کے حال ہے ہمارا کیا حال ہے ہمیں ایسا کر سکتے ہیں ہمیں تو کبھی مزہ نہیں آیا کھوک پھوکے ماریے تبکے کھوک پھوکے پھوکے کبھی جنت کے فلو کا مزہ نہیں آئے میں نے کہا آئے گا آئے گا تو پہلے 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 زبان تو مفتیف الرحیم جیسی بنا جس زبان سے چگلی کسی کی نکلتی ہو جس زبان سے عقیبت ہوتی ہو جس زبان سے گالی نکلتی ہو جس زبان سے تانے نکلتے ہو وہ زبان تیرا پہ جلال تحصیر کھی ہی یا کرتا ہے ہاں فرمایا عقیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ چگلی سے اپنے آپ کو بچاؤ ہماری بہنیں بھی موجود ہیں اور تو نے بھی کمال کیا صرف مردوں ہی نہیں حضرت ایک بہت 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 حالی مجھے رہے ہیں علماء یوسف بن نوری رحمت اللہ اپنے مختبات پر واقعہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ قبرستان کے شام کا بغتہ قبرستان کے اندر میں اور اپنے والد کی قبر پر کھڑے ہو کر اس حلساب تر رہے ہیں تو ان کی کانوں میں ٹک 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 کی آواز آئی جب کان لگایا تو کیا کیا محسوس کے ہوا کہ یہ آواز پاس کی قبر سے آ رہی ہے حضرت نے اجالہ جل آیا اور جھانکر کے قبر میں دیکھا قبر میں سراغ تھا اور اس میں ایک لڑکی کی لاش پورے طور پر میٹے ہوئی تھی کفر اس کے سارے جس میں تھا لیکن سر اس کا کھلا ہوا تھا آنکھیں اس کی بند بھی ایک انگور کا گجھا یوں لٹھا ہوا تھا کھل جاتا تھا اس کے موں میں جب کھلتا تھا تو ٹک کی آواز آتی تھی حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہ دیکھ کر حیران رہوے بڑے بڑے آپ شاہردوں سے پوچھا یہ قبر کس کی ہے قبر کس کی ہے پتہ چلا ایک یا تھی ایک دیوہ عورت کی لڑکی تھی جس کا اتقال ابھی چند ماہ قبل ہوا اس کی یہ قبر ہے حضرت نے فرمایا اے لوگوں جس کو دنیا میں جھڑ جھڑ کے فلو کا مزہ دیکھنا ہو آئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس لڑکی کو رب درجلان جھڑ جھڑ کے فلو کا مزہ دنیا ہی میں اس کی قبر میں دے رہا ہے حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس کے گھر کا پتہ لینے کیلئے چلے ہیں گھر پہ گئے دستختی آواز لگائی پڑی ایک پوڑی سی جان باہر نکل کر کے آئی دیکھا اللہ ماہ یوں کھڑے ہوئے ہیں کہ لئے حضرت جی آپ کیسے آگئے ہیں کوئی بات ہوتی آپ حکم کر دیتے ہیں میں دوڑی دوڑی چلی آتی حض فرمانے نہیں میں نے ایک ایسے بات دیکھی ہے کہ مجھے آنا ہی پڑا بتا تو سہی میں نے تیری بیٹی کا ایسا کونسا عمل تھا جس کی قبر رہی میں رب پہ زلجرال اس کے دنگر کے فلو کا مزہ دے رہا ہے اس کی ماں اس کی ماں نے کہا اس کی ماں نے کہا حضرت یہ آپ کہہ رہے ہیں فرمائے کہہ یہ نہیں رہا ہوں ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں اس کی ماں مچھل گئی کہل گئے حضرت جی یہ تو ہونا ہی تھا میری بیٹی کو یہ مقام تو بننا ہی تھا کہا یہ کونسا عمل ایسا تھا کہل گئے حضرت جی میں غریب غریب بھرانے سے تعلق کرتی تھی میری صرف ایک ہی بیٹی تھی میرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا میں گوڑی ہو گئی کمزور ہو گئی میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے دوسرے کے گھروں میں چکے پیستی تھی دوسرے کے گھروں کے جھوٹے برتن ماجہ کرتی تھی ان کے جو پیسے ملتے تھے اس نے میری دماؤں کا بھی انتظام کرتی تھی اور اپنے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتی تھی ایک دن وہ کسی کے گھر میں کام کرنے کیلئے گئی رب تل جلال نے اس کے پیرو پر فالس کا اٹیک کر دیا وہ پیرو سے معذور ہو گئی اب میری بیٹی چل نہیں سکتی تھی اب میری بیٹی ہل نہیں سکتی تھی اس کو کوئی شخص کھر پر چھوڑ گیا میری بیٹی ہونے لگی کہنے لگے اممہ جان مجھے معاف کرتی تھی گا اب تو میں آپ کے دوائی کے پیسے اس کے انتظام بھی نہیں کر پا ہوں گی اب تو آپ کے کھانے کا انتظام بھی نہیں کر پا ہوں گی میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی غم نہ کر پریشان نہ ہو وہ اللہ دی ہی ملی ویسکی کس طلب نے پیدا کیا ہے کوئی رزقہ انتظام کرے گا اب اپنے تل جلال کی طرف سے مجھے غیب سے انتظام نے ہوا ایک شخص راستہ دے گیا دوسری شخص میں پیسے پورے توپہ کچھ پیسے بھیج دیئے جس نے میری دوائیں بھی آگئی گھر کا کام چلنے لگا میری بیٹی سب بچپن سے ہی اس کے نماز تہجد نہیں چھوٹا کرتی تھی میری بیٹی رونے لگتی کہنے لگے اممہ جان جب سے میں نے ہوئے نے ہوش سمالا ہے کبھی میں نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑی ہے اب رب کے سامنے میں کھڑی نہیں ہو سکتی اب بیٹھے بیٹھے نماز پڑتی ہوں مجھے جر لگنا ہے کئی میرا رمنا راز نہ ہو جائے کئی میرا رمنا راز نہ ہو جائے حضرت جی ایک دن مغرب کا وقت میری بیٹی چلنی سکتی تھی پیشاب اسے پرے توپ پیشاب لگی میں اسے بیت الخلا لے کر گیا بیت الخلا لے کر گیا اور ابھی بیت الخلا میں بیٹھی ہی تھی تکانوں میں آزاد کی آواز آگئی اللہ اکبر اللہ اکبر میری بیٹی نے پیشاب روک لیا اور رونے لگ گئی کہلے لگے ابما جائن چلتے سے آجاؤ مجھے یہ خصے باغن نکالو میں نے کہا بیٹی کیا ہو کیا ہوا کہلے لگے ابما جائن میں ناپاکی کی حالت میں گندگی کی مقام پر بیٹھی ہوئی ہوں میرے کانوں میں آلما کہا اللہ کا مقدس نام پڑ رہا ہے مجھے چل جتا ہے کہیں رب جل جلال آراز نہ ہو جائے میں اپنی بیٹی کو بھی نیٹر کے آیا ہی تھا کہ اس نے زور سے کلمہ پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدِهُ وَرَسُولُ اور اس کے روح تغواز کر گئی حضرت جی وہ میری بیٹی جس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی جس نے زندگی میں کبھی روجہ نہیں چھوڑے تھے جس نے زندگی میں کبھی مجھے کسی کو تانی نہیں دیتے بتاؤ ایسے بیٹی کی قبر دنیا میں جل جل کا باغ نہیں بہیں گی تم جل کی بائیں ہمارا کیا حال ہے آزان ہوا کرتی ہمارے موبائل چلا کرتے ہیں آزان ہوا کرتی ہماری پچھلیں چلا کرتے ہیں آزان ہوا کرتی ہمارے بیپ ریکارڈر چلا کرتے ہیں ہمارے کانوں پر جو نہیں ریکھتی مسلمانوں خدا رہا اپنے ہاتھ کو تباہ و برباد نہ کرو اپنے ہاتھ کو حلاقت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھ کو تباہ و برباد نہ کرو ہاں ہاں آزان جور سے سنا کرو اس کا جواب دیا کرو فرمائے امام الانبیاء نے جو شخص آزان سنے اور اس کا جواب دے اس کو بھی اتنی دینے کی عمدی ہیں جس کو جتنی مسجد میں آزان دینے والے معاملین کو مجھتے ہیں آزان کے وقت انشاءاللہ خاموشی سے سنو گے انشاءاللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہاں ہاں اگر کوئی عورت گھر میں کام کر رہی ہو اس کے سر پر دھپتا نہ ہو آزان کی آواز کانوں میں آئے فقط اللہ کے نام کے عادب کی خاطر وہ اپنے سر کو ٹھک لے دوپٹا سر پر رکھ لے اللہ اس کے عمل سے اتنا خوش ہو جاتا ہے اس عورت پر بغیر حساب کے جنت اتا فرما اس اب چھوٹی چھوٹی نے جو ہم نیکی سمجھتے ہیں عزیزوں رمضان کا خاص خیال لانا غریبوں کا خاص خیال لانا اپنے آپ کو ہلاکت پرنے اگر آپ رمضان میں کوئی نیک کام نہ کر سکیں تو خدا نہ کوئی اللہ کا ناراض کرنے والا اکرام ہر کسی میں سمجھتے ہیں اس طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں ہاں نیکیوں پر سواب بڑھا دیا جاتا ہے ایسے ہی گناہوں پر عذاب بڑھا دیا جاتا ہے خوبہ دیا جاتا ہے رمضان مبارک کا مہینہ ہو اور ہم گناہ کریں اللہ کی نافرمانی کریں اللہ معاف نہیں کریں اگر کسی وجہ سے اتنی بیمار کہ آپ اتنے بیمار ہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے لئے حکم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنی کریم میں فتوہ دیا ایسا شخص اس میں روزہ رکھنے کی طاقت اگر وہ ایسا شخص روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے فدیہ دے فدیہ صدقہ فدر کے برابر دیا جائے گا ایک کلو چھے سو تیس گرام تقریباً پہنے دو کلو کیوں یا اس کی سکیمت ایک روزہ کا فدیہ ہے لیکن اگر ہر طاقت آدمی روزہ چھوڑ کر فدیہ دے گا تو کہ اللہ میاں کو معلوم نہیں ہے روزہ رکھنے کے قابل ہے کیلئے نہیں بخشہ گا یہ تھوڑا ہی کی ہر یہ فدیہ دے دے رہے جائے جنہوں نے فدیہ دے دو روزہ دے میں نے ان کے لئے کہا اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یہ اتنے بیمار ہیں یہ اتنا نمبا سفر ہے اس کو مسافر کہا رہا تقریباً ہی بھٹر کلو میٹر سفر اپن کر رہے ہیں اٹھالیس لی تو کہانے لے اگر اتنا ہمارا سفر ہے تو اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دے ترک کر دے لیکن بعد میں فوراً اس کی خضا کریں یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی شخص نے روزہ کا ایک روزہ چھوڑ دیا پھر اس کے بدلے میں ایک ہزار روزے رکھ دانے پھر بھی اتنا سواب نہیں ملے جتنا رمضان کے ایک روزے کا سواب ہے اب خوب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا کرو گے انشاءاللہ ہندی میں پڑنا تھا ہندی میں پڑنا جس کو بالکل پڑنا نہیں تھا چند آیتیں ہی اسے یاد ہیں چند آیتیں تو ہر ایک مسلمان کو یاد ہیں سورہ کوسر تو ہر ایک کو یاد ہیں انہا آتا ہی نہ تو ہر ایک کو یاد ہیں سورہ پاتیاں تو ہر ایک کو یاد ہیں اسی کو خوب پڑھا کرنا اللہ سواب پڑھا دیتا ہے فرض کا سواب سبسر فرضوں کے برابر کر دیا نفل کا سواب فرضوں کے برابر کر دیا دیکھو تو صحیح رب دل جلال کی کتنی رحمتیں کتنی ان آیتیں کتنی برکتیں اترتی ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں ہاں ایک حروب پر دس نیکیاں آج مشکا شریف کے آج ایک حروب پڑھیں گے تو دس نیکی ملیں گی بغیر وضو کی اگر وضو کر کے ایک حروب پڑھیں گے بچیس نیکیاں ملیں گی بے ہمتی شریف اور اگر یہی ایک حروب وضو سے بھی ہو نماز کے حالت میں بھی ہو پچاس نیکیوں کا وعدہ مشکا شریف کے روایے کتنی نیکی ہیں اگر آپ نے یہاں پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحمن پر لیا کتنے عروف ہیں بسم اللہ الرحمن 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 انیس حروف ہیں انیس حروف ہیں ایک سو نبتے نیکیاں مل گئے ہیں اعود باللہ کتنے عروف ہیں چوبیس عروف ہیں چوبیس عروف دوہ سو چالیس نیکی آپ نے فاتحے میں لگ گئی rondلہ کتنے عروف ہے ستہ عروف ہے ایک سافتر نیکیاں مل گئی ارنا ہون رحیم بارہ عروف ہیں ایک سو بیس نیکیاں مل گئی مالکیوں میں دین گیارہ عروف ہیں ایک سو بیس نیکیاں مل گئی پورے سورہ فاتحہ پر جائیèn پسم اللہ الرحمن الرحیم مالکیوں میں دین قناپدو اگر کسی شخص نے پورا قرآن پڑھ لیا کتنے عروف ہیں کتنے عروف پرانے کریم کے اندر پورا قرآن پڑھ لیا اپنے پتیس لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سے نیکیوں کے مالک بن گیا پتیس لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سے دس نیکیوں کے اعتبار سے ملے بڑھ لیا اور اگر پچیس کے اعتبار سے اور پڑھ جائیں گے پچاس کے اعتبار سے اور پڑھ جائیں گے ہاں میں آپ سے عرض کرے گا آپ خوب تلاوت پہ تمام کریں خوب عبادت کریں ہاں رب مبارک کے عقاد کی قدر کریں ان کو یوں پر بات نہ کریں سارا دن آپ کو وقت کٹا جاتا رہا ہے جاتا روزہ کٹ رہے ہیں کہیں سے کٹ رہے ہو ہتھیار کونسیٹ سے بھانت رہے ہو جا آپ لوگ بیٹھ کے کوئی لوڈوئی کھیلنا ہے کوئی قیرم کھیلنا ہے کوئی موبائل مپ گیم کھیلنا ہے یہ روزہ روزہ کے مہین رمضان کے مینے میں یہاں توبہ توبہ استقلاللہ اس طریقے صلیط ان اوقات کو ان ایام کو زائیں کرو بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارو اللہ کی عبادت میں گزارو رب کی اتعاد میں گزارو رب کی فرما بردانی میں گزارو تلاوت میں گزارو ہاں ہاں استقفار میں گزارو دروشریف میں گزارو صبح سہری کے بخثہ جلدی اٹھ جاؤ ہاں دور کر تحجد کی نماز کرلو رب کے سامنے سجدہ کرلو اپنے لئے دعائیں مائن لو اپنے تمام کے تمام رشتہ جاروں کے لیے دعائیں مائم لو مرغمین کے لیے دعائیں مائم لو امام الانبیاء نے فرمایا جہاں جہاں ہی رمضان کا چار نظر آتا ہے رب دل جلال مردوں سے عذاب عبر اٹھا لیتا ہے سارے مردے کہتے ہیں اللہ کیا بات ہے کرم کی بارش کیسے ہو گئی عذاب کیسے ہلکا ہو گیا آواز آتی ہے رسول پاک کے علمتیوں کو رمضان کا چار نظر آتا ہے جس کی رمضان میں موت آجائے اس کا بھی اجم معاملہ بغیر حساب کے جنت بغیر حساب کے جنت اگر مومن ہے تو بعض مفسرین کہہ لگا اچھا اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا ایک شام کو اس سے پوچھا کیا رمضان کے بعد ہوگا ایسا شخص جو رمضان میں انتقال کرتا ہے اس سے سوال جواب نہیں ہوگا لیکن کیا رمضان میں نہیں ہوگا یا کبھی بھی نہیں ہوگا اس کا جواب یہ ہے امام جلالی رحمہ سویدی میں لکھا ملہ علیہ آری نے مشکاہ شریف شراب دن آتھ میں لکھا کہ ایسے ایسا شک شروع یہ کی حالت میں ہو بحالت ایوان جس کا وصال پرے توپرہ وزان مبارک کے مہینے میں ہوا ہو اس نے کبھی بھی سوال جواب رب دل جلال نہیں کرے گا فرشتوں کے اجازت نہیں ہوگی اس بندے کو ٹرک کرے گا میدان مہشتر والے دن رب دل جلال ہی اس کو جیدار کرائے گا آپ اندازہ لگائیں کتنی برکتوں والا مہینہ کتنی رحمتوں والا مہینہ آپ اپنے بچوں کو رسول پاک کی محبت سکھائیں وقت زیادہ ہوگی آپ تھک گئے ہیں تھک گئے ہیں آپ حضرت بول میں رہا ہوں تھک تھک بڑے اچھے لوگ بڑے چالوں لوگ ہر جگہ چالات ملتے ہیں یہاں تو چولا اللہ سب کو سلامت بکے سب کی حاضری کو قبول فرم میں سوچ رہا ہوں جتنی وقت مزر جائے فجر کا وقت نزدیک آ جائے کیوں آپ نمازیں خراب ہوں کیوں آپ میری بس 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 چھے بجے ہیں ساتھ بجے ہیں تو میں بھی سوچتا ہوں مجھ کو بھی سونے میں موقعہ بھی لے سو گے شاید بس بس بجے کا انسل ہو جائے لہذا میں تو اپنے چکچر میں ہوں آپ اپنی جگار میں لگے ہوئی ہیں کم بولا نہ چھٹی کریں کبھی جائے بتانی کس کو آخری بٹھا دیا جو ہٹنے کا نابیر نیرا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے سلامت با سعادت لکھے میں عرض کر رہا تھا آپ سے آپ اپنے اندر بھی نبی محمد کو پیدا دیئے اپنے بچوں کو بھی نبی کا عاشق سکھ 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 اپنے بچوں کو دین کی صحیح تعلیم کلوائی ہے اللہ کے ایک ولی گزرہنے کا نام بائیز ہے آپ نے نام سکھ 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 اس سے پہلے ایک چھونا سا واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان مازہ ہو جائے ایک مدرسہ تھا یہاں بھی بچے پڑھتے ہیں بچے پرغرام بھی ہوا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا ہے تو ہر جگہ تیاری کر گئے جب مدرسے کا پرغرام ہوتا ہے تو وہاں پر ایک بچے تھا مستاجی نے سارے بچوں کو کسی کو تکریریات کر رہی کسی کو ناعتیات کر رہی تو مستاجی نے ایک بچے کو کھڑا کر دیا کہا بیٹے تو کوئے کوئے ناعت دیتا ناعت کا مصرہ یاد کر لو اور جب جلسے کا دن آئے تو اسے پھنا اور بچہ بہت زیادہ آواز بہت اچھی تھی اس نے یاد کر لیا وہ ناعت کا مصرہ یاد تھا وہ نبیوں میں رحمت لکم پانے والا مرادی غریبوں کی برنانے والا مستاجی نے ناعت تو یاد کرا دی بچے نے یاد نہیں کر لی لیکن عجیب سکیفی اس بچے کے اندر تھی جب مستاجی سامنے ہوتے تو پڑھتا ہوں نبیوں میں رحمت لکم پانے والا جب مستاجی چلے جاتے تو والا کو والے کر دیتا وہ کہتا ہوں نبیوں میں رحمت لکم پانے والے مستاجی نے بہت سمجھائے بیٹے والے نہیں والا ہیں لیکن اس نے اپنی عادت کے موافق والے ہی رہتا مستاجی نہیں ہوتے تو والے پڑھتا آ گیا جلسے کا دن آیا اس بچے کی باری آئی اس نے اپنی عادت کے موافق یہی پڑھا وہ نبیوں میں رحمت مطبانے والے مراد غریبوں کی بردانے والے استاجی کو غصہ لگیا کہ میں نے اس کمبخت کو کتنا سمجھایا تھا کہ والے نہیں والا ہے لیکن بڑا زدی ہے اس میں والے ہی پڑا اس بچے کے بعد جن محرد صاحب کی باری تھی وہ جب بیان کرنے کے لئے آئے ہیں جیسے ناہم ہوں گے بچارے ان کا سینہ نبی کی عشق سے خالی ہوگا وہ آئیں اور آگر کے انہوں نے احتراز کر دیا کہ آج کر کے اساسزہ اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے بچے نے ناہم کا مسئلت پڑا ہے ناہم کا مسئلت یہ تھا وہ نبیوں میں رحمت لقم پانے والا اور بچے نے پڑا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقم پانے والے یہ اساسزہ کی قفلت کا نتیجہ ہے اب جب یہ کہہ دیا آپ حضرت جی کو اور غصہ لگی اب تو بھوہ ہویا زخم پر نمک چھلکنے والی بات ہو گئی کریلہ پر نیم چڑھا دیا کروے کو اور کروا بنا دیا اور آپ لیکن کہہ کیا سکتے ہیں جب دوسرا دن آیا ابھی تو کچھ نہیں کہا دوسرا دن آیا درسگاہ میں حضرت جی پہنچے پہلی ہی نظر اس بچے پر پڑ گئی بس بارہ وہ آپ پورتا پر ون تھرٹ کی ڈگنی پر پہنچ گیا آپ کریں تو کیا کریں کوئی بہانا چاہیے یہ نہ مارنے کے لیے ایسے مارنے لگیں گے تو جواب نہیں دینا پڑے گا بہانا چاہیے کوئی سارے بچوں کو کھڑا کر دیا خصہ ایک بچے سے تھے اور کھڑے سارے بچوں کو کھڑا کر دیا یہی ہاتھ ہوتا ہے غلطی ایک کرتا ہے سب کو ملتی گھروں میں ہی آلے پانچ بچے ہیں ایک نے غلطی کی نمبر آپ پانے سب کا لگا دیا جو سب کی ایک طرف سے پٹائیشن ہوئی اگر اممہ جرا سے بہتے ہیں تو لاتھی ان کے لیے بھی رکی ہوئی ہے ایسے معاملے میں عورتیں بڑی خاموش دیتے ہیں گتی پٹ جائے